ہیلو دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الٹرساون ٹیچنگ ویڈیوز میں ڈاکٹر ارشد ندیم عوان کے ساتھ آپ کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں امید ہے آپ میری پریویس ویڈیوز ساری دیکھ چکے ہوں گے اور نئی ویڈیوز کا آپ کو انتظار ہوگا اور یہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آج آپ کے خدمت میں آزر ہوں انڈومیٹریوسز انڈومیٹریوسز ایک ایسا کامن کنسن ہے جو کہ کلینیشن کے لیے ہمیشہ ایک ایسا ایشو رہا کہ اس کو کنشیجن رہی کہ میں اس کی ڈیفرنشل ڈیاغنوزز دوں یا میں اس کو کنفرم انڈومیٹریوما یا انڈومیٹریوسز لیبل کروں یہ میجر پبلک ہیلتھ کنسن ہے اور تقریباً فور ٹو فورٹی فائی پرسن وومن جو ہے وہ ریپروڈکٹر لائف میں جو ہے انڈومیٹریوسز سے جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتی رہتی ہے جہاں تک انڈومیٹریوسز کی سائن این سیمٹمز کا تعلق ہے تو ابڈومینل پین ہوتا ہے مینوریجیا ہوتا ہے دسپیرونیا ہوتا ہے پلوک ڈسکمفرٹ ہوتا ہے باؤل ہیبٹس ڈسٹرپ ہو جاتی ہیں یورینری بلیڈر ایفیکٹ ہوتا ہے یورینری انکانٹیننس ہو سکتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف خواتین کو مختلف طرح کی سیمٹمز جہاں ہیں وہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں جہاں تک اس کی اسٹالوجی کا تعلق ہے یعنی انڈومیٹریوسز میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ انڈومیٹریوم انڈومیٹریوم جو کہ اس کو انڈومیٹریوم کو یوٹرس کے اندر ہونا چاہیے اس کی جو گلینڈز اور ٹیشو اور سٹرومہ ہے یہ آؤٹ آف تی یوٹرس جو ایمپلانٹ ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں انڈومیٹریوسز انڈومیٹریوسز جو ہے اٹرسان پر دیکھنے سے اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ مختلف اور کوائٹ کمفیوزنگ ہے اور ڈیفرنٹ ہے اٹرسانیکلی ہم اس کو تین کیٹیگری میں دیکھتے ہیں پہلے کو ہم کہتے ہیں انڈومیٹریل ایڈنیکسل سسٹ ایڈنیکسل سسٹ کی فارم میں جب یہ نظر آتا ہے تو اس کو ہم انڈومیٹریومہ کہتے ہیں دوسری فارم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیریٹونیل پلیک یا ایڈھیجن کی فارم میں نظر آئیں گے تو پیریٹونیل ایڈھیجن کا آس کرتی ہے تو یہ اس کی سیکنڈ فارم ہے اور تھرڈ فارم جو اسے کہتے ہیں ڈیپ انفیلٹریٹنگ ڈیپ انفیلٹریٹنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی انڈومیٹریل کے کچھ ایمپلانٹ کسی جازہ پہ جا کر ایمپلانٹ ہو جاتے ہیں اور یا پھر چھوٹے سے نوڈیول بنے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ اس منتلی سائیکل کے ساتھ ساتھ پروگریس کرتے ہیں چونکہ یہ انڈومیٹریل گلینڈ ہے اور یہ ریسپونس کرتے ہیں ہارمونل جتنے بھی ہارمونز ہوتے ہیں فیمیل کے تو اس ہارمون کے دوران ان کی سائیکلک ایکٹیویٹی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ ریسپونس کرتے ہیں اور یہ انڈومیٹریوسس کا پرابلم جو ہے یہ ڈیویلپ ہوتا رہتا ہے جہاں تک اس کے آرگنز کا تعلق ہے یہ کہاں پہ ہو سکتا ہے تو یہ صرف اووری میں ہی نہیں ہوتا بلکہ اووری کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ فیلوپیون ٹیوب بروڈ لگمنٹ پوستیریر کرڈی سیک پوستیریر کرڈی سیک کے ساتھ یہ یورینری بلیڈر کو اور باؤل کو بھی جو ہے وہ انوال کر سکتا ہے تو اس کی رینج آف انوالمنٹ کافی زیادہ ہے صرف پلوک کیویٹی تک ہی محدود نہیں ہوتی یہ آؤٹ آف تا پلوک کیویٹی بھی جو ہے وہ انڈومیٹریوسس جو ہے وہ انوالمنٹ اس کی دیکھنے میں آئی ہے جہاں تک اس کی آرگنی کلینیکل آنفورمیشن کے ساتھ ساتھ الٹرساؤن انفورمیشن کو دیکھتے ہوئے ہم اس کی منیجمنٹ کرتے ہیں تو اس کی منیجمنٹ میں جو ڈائیگنوستک رول ہے وہ الٹرساؤن کا جو ہے وہ انیشل رول ہے ویل اکسیپٹیبل موڈیلیٹی ہے لیکن ایم آر آئی جو ہے وہ زیادہ کنکلوسی ہوتا ہے کہ اس کو اگر پیریفرلی جو امپلانٹس پڑے ہوئے ہیں یا نوڈیول پڑے ہوئے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ڈائیگنوست کرنے میں مدد ملتی ہے الٹرساؤن ایمیجز پہ ہمیں یہ کس طریقے سے نظر آئے گا اور ہم اس کو کس طریقے سے اپریشیٹ کریں گے پوسٹ مینوپازل لیڈیز میں جو ہے ہمیں یہ انڈومیٹریوما یا انڈومیٹیوسس کس طریقے سے نظر آئے گا کیونکہ پوسٹ مینوپازل لیڈیز میں بھی جو ہے یہ دیکھنے میں ملتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے آئیے یہ ایمیجز آگے دیکھتے ہیں اس ایمیجز پہ میں فردر نیریشن دوں گا تاکہ آپ کو اس کی پچر جو ہے وہ بالکل کلیر ہو جائے اور آپ جب اٹر ساؤنڈ کر رہے ہوں تو آپ کو آسانی ہو کہ آپ نے رپورٹ میں کیا لکھنا ہے اور آپ اپنے اپنی کنکلوزن میں کیا لکھنا ہے اور اگر آپ کو کہیں ڈیفرینشل کی ضرورت آئے تو آپ نے وہاں پہ کیا لکھنا ہے کیونکہ ریڈیولوجیکلی ہم دیکھیں تو ہمیں اس میں ہیموریجک سسٹ کی جو ہے پریزنٹیشن بھی نظر آئے گی ہمیں اس میں کبھی کبھی ڈرمائٹ پریزنٹیشن کی شکل بھی نظر آنے لگے گی اور ایڈھیجن جو آپ سے ڈسکس کیا کہ ایڈھیجن بھی جو ہے اس میں دیکھنے میں ملتا ہے تو یہ تمام پیٹرن جو ہے ہم دیکھیں گے کہ انڈومیٹریوما یا انڈومیٹیوسس ہمیں اٹرساؤنڈ پر کیسے نظر آتے ہیں تو آئیے یہ ایمیجز دیکھتے ہیں یہ ایک ٹرانس ویجائنل سکین ہے اور اس ٹرانس ویجائنل سکین پر آپ کو ایک کمپلیک سسٹک لیجن جو ہے نظر آ رہا ہے اس کمپلیک سسٹک لیجن میں آپ اور کریں تو آپ کو لو لیول انٹرنل ایکوز نظر آ رہے ہیں لیکن اس لو لیول انٹرنل ایکوز میں پیریفریلی پلیسٹ ایکو جینک فوکائے آپ کو نظر آ رہے جو کہ ایکویسٹک شیڈونگ بھی جو ہے پروڈیوس کر رہا ہے تو یہ انڈومیٹریوسس کا ایک پیٹرن ہے انڈومیٹریوسس اس طریقے سے بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے تو ویل ڈیفائن کمپلیک سسٹ ہے کنٹین لو لیول انٹرنل ایکوز ہیں ان پیریفریلی پلیسٹ ایکو جینک فوکائے کین بی سین یہ آپ نے اپنی رپورٹ پر لکھ لینا ہے لیکن اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر کنفیوز کرتا ہے درمائیٹ سسٹ کے ساتھ کیونکہ درمائیٹ سسٹ میں جو ہے سکین پینڈیجز یا ٹوث ہوگا یا نیل ہوگا تو وہ ایکو جینک نظر آئیں گے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک درمائیٹ سسٹ ہے لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ انڈومیٹریوسس کا پیٹرن بھی جو ہے بالکل اسی طریقے سے نظر آتے ہیں تو اس کی بیس طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کی ہسٹری لیں اگر اس میں پریویس انڈومیٹریوسس موجود ہے تو پھر تو آپ دیفینیٹلی اس ڈیاغنوزس پہ جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پریویس ہسٹری موجود نہیں ہے اور یہ پیشنٹ کی ڈیاغنوزس جو ہے فردہ فرس ٹائم ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنا ڈیفرینشل منشن کریں کہ ڈیفرینشل جو ہے وہ انکلوٹ کرتا ہے انڈومیٹریوسس کی اور ڈرمائیٹ سس کو تو آپ دونوں پیٹرن جو ہے اس کے اوپر لکھ لیں تیسرا پیٹرن جو ہے وہ انکلوڈ ہو سکتا ہے اگر سیویر پین ہے اور پیشنٹ کی کنڈیشن جو ہے وہ بہت پینفل ہے اور پینفل اس کو منسوریشن ہو رہی ہے تو اس میں ایک ہیموریجک سس بھی جو ہے وہ ایڈ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر آپ نے اپنی نالج کو جو ہے اپلائے کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ یہ ہیموریجک سسٹ ہو سکتا ہے یا یہ ڈرمائٹ سسٹ ہو سکتا ہے یا یہ انڈومیٹریوسس ہو سکتا ہے تو یہ ایک ٹرانس ویجائنل سکین اس لیے آپ کو دکھایا گیا کہ سب سے پہلے اور کومن آپ کو جو انڈومیٹریوسس کی پریزنٹیشن نظر آئے گی وہ اس فارم میں نظر آئے گی اور ایڈ نیکسل ریجن میں جو ہے نظر آئے گی تو آپ نے اپنی رپورٹ کی اوپر جو ہے انڈومیٹریوسس جو ہے وہ مینشن کر دینا ہے اس لیجن کو ڈیفائن کریں اور ڈیفائن کرنے کے بعد اپنی ڈیاغنوزز میں جو ہے وہ انڈومیٹریوسس دیں اگر آپ کوئی کنفرم نہیں اور کنفیوجن ہے تو آپ بسک ڈیفرنشل میں اس کے ساتھ ڈرمائٹ سسٹ دے سکتے ہیں یہ ایک دوسری کلاسیکل ایگزیمپل ہے ڈرمائٹ انڈومیٹریوسس کی انڈومیٹریوسس آپ یہ دیکھیں یہ ٹرانس ویجائنل سکین ہے اور اس ٹرانس ویجائنل سکین پہ آپ کو ایک ویل ڈیفائن کمپلیکس سسٹک لیجن جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے اور اس سسٹک لیجن میں آپ اگر لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو تھوڑے لو لیول ایکوز ہیں لیکن اس کی اپیرنس جو ہے وہ ہائپو ایکویک ہے اور آپ کو رائٹ سائٹ پہ جو لو لیول ایکوز ہیں وہ آپ کو ہائپو ایکویک نظر آ رہے ہیں تو دیٹس بیکوز آف دیفرنس ان دی دینسٹی اس میں ایسا ہے کہ جو ہیموٹوکریٹس ہیں وہ آہ اگریگیٹ ہو کر زیادہ ڈینسٹی کے ساتھ آہ لور پارٹ میں سیڈیمنٹ ہو گئے ہیں تو اس سیڈیمنٹیشن کی وجہ سے یہ ایک فلیوڈ فلیوڈ لیول کریئٹ ہویا ہے بیکوز آف دی دیفرنس آف دی دینسٹی یہ فلیوڈ فلیوڈ لیول آپ کو جو اس میں نظر آ رہے ہیں تو ڈرمائیٹسسٹ آپ کو اس طریقے سے اس پیٹرن سے بھی نظر آ سکتا ہے یہ ایک بڑی کلاسک اگزامپل جو ہے وہ آپ کو انڈومیٹریوسس کی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے لیکن یہ ڈرمائیٹسس بھی آپ کو اسی طریقے سے نظر آ سکتا ہے ڈرمائیٹسس میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں تک فیٹی ٹیشوز ہیں یا فیٹی کانٹنٹ جو ہیں وہ فلیوڈ کے اوپر اوپر رہتے ہیں اور اس کے بیسل ایریا میں جو ہے ہیموٹوکریٹ ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے بعد جو سپرفیشل ایریا نظر آئے گا وہ آپ کے پاس فیٹس ہوں گے اور لوال ایریا میں جو ہے آپ کے پاس لوال لیول ایکوز ہوں گے تو وہ صورت میں ڈرمائیٹ ہوگا لیکن اگر اس صورت میں جو سیڈیمنٹیشن نیچے کی طرف جو ایکو جینک نظر آ رہی ہے تو یہ ہیموٹوکریٹ جو ہے ڈپوزٹس ہیں اگریگیٹڈ آر بی سیز ہیں جو کہ نیچے بیٹھ گئے ہیں اور لو لیولی کو جو کہ سکیٹرڈ آر بی سیز ہیں وہ اوپر پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ انڈومیٹریوسز نظر آئے گا تو اس وقت جب آپ اپنی رپورٹ کو منشن کر رہے ہوں تو اپنی رپورٹ پر آپ پہلے تو یہ کہ کلاسیکلی اس پریزنٹیشن کو منشن کریں کہ جو کہ آپ کو الٹرساؤنڈ پر نظر آ رہی ہے آپ اس کی کریکٹرسٹک منشن کریں آپ ڈیفرنٹس آف ڈینسٹی منشن کریں اس کے بعد ان جب آپ کنکلوزن دینے لگیں تو آپ کنکلوزن پر بے شک منسن کر دیں کہ یہ کلاسیکل اگزیمپل ٹو انڈومیٹریوسز کی نظر آ رہی ہے لیکن میری ڈیفرنشل میں جو ہے وہ ڈرموائیڈ بھی شامل ہے فردر ریڈیولوجیکل ایمیجنگ جو ہے وہ سیجیسٹ کی جاتی ہے تاکہ جو انفرمیشن ہے اور جو ڈیاغنوزز ہے وہ کنفرم کی جا سکے یہ ایک دوسری ٹرانس ویجائنل ایمیج ہے اور اس ایمیج پہ آپ اگر اور سے دیکھیں تو آپ کو ایک انڈومیٹریوسز کا ایک تیسرا پیٹرن نظر آ رہا ہے اس انڈومیٹریوسز میں آپ دیکھیں تو ایک ویل ڈیفائنڈ کمپلیکس سسٹک لیجن ہے اور اس کے اندر لو لیول انٹرنل ایکوز ہیں لیکن ایک بہت باریک پوائنٹ جو کہ اس میں دیکھنے کے ہے وہ یہ ہے کہ سسٹ کے اندر پیریفرلی پلیسٹ سمال سوفٹ تیسیو نو ڈیولز نظر آ رہے ہیں جو کہ ایڈھیئر ہیں وال کے ساتھ اس کی ایڈھیئر کو دیوار کے ساتھ جہیں سسٹ کی دیوار کے ساتھ جا ہیں نظر آ رہی ہیں اگر آپ اس پر ڈاپلر فلو ڈالیں گے تو یہ آپ کو ای ویسکولر نظر آئیں گے تو یہ ای وین سکولر ہائپ کوئی ایڈومیٹریوسز کا ایک سپریٹ پیٹرن ہے آپ کو ایڈومیٹریوسز اس طریقے سے بھی جو ہے نظر آ سکتی ہے اب بہت سارے اکلینیشن اس میں کنفیوز ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ وہ اس طرح کے پیٹرن کو آل ٹوگیدر اگنور کر دیتے ہیں کہ شاید یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں یا ان کو پروب انگولیشن کی وجہ سے یہ نوڈیولیریٹی نظر آ رہی ہے یا پھر کبھی کبھی وہ اس کو اگنور اگر نہ کریں تو اس کو تھک وال لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ تھک وال ہے تو وہ جو ہے ہیموریجک سسٹ کی طرف جو ہے ان کا زیادہ جو ڈیاغنوزز ہے وہ چلی جاتی ہے اور وہ اس کو جو ہے ہیموریجک سسٹ کنسیڈر کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے تھک وال کرس لیتے ہیں لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو تھک وال ہمیشہ تھوڑی سی ہائپو ایک ویک نظر آتی ہے اس میں ایسا کوئی پیٹرن نہیں ہے دوسری بات یہ تھک وال ہمیشہ ریگولر نظر آتی آؤٹلائن اس کی ریگولر ہوتی ہے اس میں کوئی ریگولر آؤٹلائن نہیں ہے بلکہ اس میں نوڈیولیٹی نظر آ رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں تو سپیریئر پارٹ پر آپ کو اس اس کے اندر جو ہے وہ نیڈیولیٹی نظر آ رہی ہے اور یہ نوڈیولیٹی جو ہے وہ جو ہے وہ ایویسکولر ہوگی آپ اگر اس پر ڈاپلر سگنل ڈا دیں گے تو وہ آپ کو ڈاپلر سگنل جو ہے آپ کو اس میں کوئی فلور دکھائی نہیں لے گا تو آپ نے اپنی رپورٹ پر لکھنا ہے کہ ویل ڈیفائن کمپلیکسسٹک لیجن ہے لو لیول انٹرنل ایکوز جو ہیں اس کے نظر آ رہے ہیں اور پیریفرلی پلیس سمال سوفٹ ٹیشو نوڈیول ایڈھیر تو دی سپیریئر وال آف دی سیسٹ can be seen and without اینی ویسکولریٹی آن دی داپلر ایمیجنگ اب آپ نے کنکلوشن میں اس کے منشن کرنا ہے کہ ڈیفرینشل بیسٹ آن دا الٹرساونڈ ایمیجنگ and بیسٹ آن دا پیر اپیرنس الٹرساونڈ اپیرنس ڈیفرینشل انکلوڈ نوبر فرس پہ آپ انڈومیٹریوسس کو رکھیں کیونکہ یہ آپ کو دکھا دیا گیا اور کنفرم ہے اور آپ کو یہ یاد رہا تو آپ جو ہے اس کو انڈومیٹریوسس ہی لیبل کریں گے سیکنڈ میں آپ اس کو جو ہے ہیموریجک سسٹ اور پھر تھرڈ لیبل پہ آپ اس کو ڈرمائٹ سسٹ جو ہے وہ لیبل کر سکتے ہیں یہ ایک دوسرا پیٹرن ہے جو کہ آپ کو اس ٹرانس ویجینل سکین پر نظر آ رہا ہے یو جو ہے وہ انٹیکیٹ کر رہا ہے یوٹرس کو یہ تھوڑی پروگریسیو ڈیزیز ہے اور آپ کو رائٹ اور لیفٹ دونوں سائٹ پر جو ہے وہ انڈومیٹریوسس نظر آ رہے ہیں انڈومیٹریوسس اگر آپ اس لیفٹ سائٹ کی ایمیج کو غور سے دیکھیں تو یہ وہی ایمیج ہے جو آپ کو پہلے دکھایا گیا اور آپ کو وہی پیٹرن اس کے اندر نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ لو لیول انٹرنل ایکوز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے پیریفرل سوپیریئر پیریفرلی پلیس سوپیریئر وال آف جو سسٹ ہے اس میں آپ کو نوڈولیٹی نظر آ رہی ہیں اور یہ نوڈول جو ہیں وہ ایڈھیئر ٹو دے انٹیریئر وال انٹیریئر سوپیریئر وال آف سسٹ آپ کو جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں تو یہ کلاسیکل اگزیمپل ہے لیکن چونکہ یہ پروگریسیو ڈیزیز ہے اور آپ کو دونوں طرف پر ایک پٹیکولر پیٹرن جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اور آپ اپنی رپورٹ پر اس کو جو ہے انڈومیٹریوسس لیبل کریں گے اگر بعض اوقات باس کلینیشن اس طرح کی سسٹک لیجن کو کنفیوس کر دیتے ہیں سالٹ کے ساتھ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایکو جینیسیٹی ایسی ہے کہ یہ سالٹ سوفٹ ٹیشو کی ایکو جینیسیٹی ہے تو اس کو سوفٹ ٹیشو میں کو دیکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ سالٹ لیجن کنسیڈر کر لیتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جتنے بھی پیٹرن آپ نے دیکھی ہیں جس میں پہلے آپ نے ڈرمائیڈ سسٹ کی ایک پہچان کی طرح ایک سمال کیلسیفک فکائی دیکھی ہے لیکن وہ ڈرمائیڈ نہیں تھا انڈومیٹریوسس تھا آپ نے فلیوٹ فلیوٹ لیول دیکھا آپ نے اس کے بعد پیریفرلی پلیس نوڈیولیٹی لیکھی جو کہ ایڈھیئر تھی سسٹک لیجن کے ساتھ سسٹک لیجن کی وال کے ساتھ پھر آپ نے اس کی اگریسیف فارم دیکھی جس میں دونوں سائٹ پر جائے آپ کو انڈومیٹریوسس دکھائی دے رہے ہیں تو ان تمام پیٹرن کو آپ نے ایک نظر دیکھ لیا تو یہ ٹپیکل پیٹرنز ہیں جو کہ انڈومیٹریوسس کے ہیں تو امید ہے یہ پیٹرن آپ اب آسانی سے اپریشیئٹ کر سکیں گے لیکن ان تمام کے لیے ٹرانس ابڈومینل سکین یہ فیچر آپ کو ٹرانس ابڈومینل پہ پک نہیں ہوں گے بلکہ اس فیچر کے لیے آپ کو ٹرانس ویجائنل سکین کرنا ضروری ہوگا اور کسی جگہ پر بھی آپ کنفیوز ہوں تو آپ کے پاس تین ڈیفرینشلز کا ہونا ضروری ہے پہلی تو آپ اس کو انڈومیٹریوسس لیکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو درمائٹ سس اور کمپلیکس ہیموریجک سس جو ہے وہ لیبل کر سکتے ہیں یہ ایک ٹرانس ویجائنل سکین ہے اور اس ٹرانس ویجائنل سکین پر جو انڈومیٹریوسس کی پریزنٹیشن ہے وہ بالکل ایک یونیک پریزنٹیشن آپ کو دکھائی جا رہی ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ یونیک پریزنٹیشن رہ جائے تو آپ کبھی بھی انڈومیٹریوسس کو غلط نہیں کر سکیں گے یہ ٹرانس ویجائنل سکین ہے یو جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے یوٹرس کے لیے اور یہ جو وائٹ ایرو انڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ وہ امپلانٹس ہیں جو کہ انڈومیٹریوسیس کے ہیں انڈومیٹریوسیس کے امپلانٹ جو ہیں وہ یوٹرس کے سرفیس کے ساتھ پوسٹیریر وال کے ساتھ ایڈھیئر ہوئے ہیں تو اگر آپ غور سے اس ایمچ کو دیکھیں تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یوٹرس کی آؤٹلائن کلیر لی نظر نہیں آ رہی اگر آپ ٹرانس ایبڈامینل کریں یا ٹرانس ویجائنل کریں تو ہمیشہ آپ کو یوٹرس کی وال جو ہے اس کی آؤٹلائن جو ہے وہ کلیر دکھائی دیتی ہے اور جب آپ ٹرانس ویجائنل کر رہے ہیں تو اس میں تو آپ کو کافی کلیر نظر آتی ہے یہ امپلانٹ آپ کو ٹرانس ایبڈامینل پہ کسی صورت میں بھی نظر نہیں آئیں گے اس کے لیے آپ کو ٹرانس ویجائنل کرنا ہوتا ہے آپ ٹرانس ویجائنل سکین پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ وال ارگولیٹی نظر آتی ہے میں نے دیکھا باس کلینیشن اس کو لکھ لیتے ہیں کہ آؤٹر کنٹرول آف دی آؤٹر کنٹرول آف دی یوٹرس وز لوبیولیٹڈ اثر میں یہ لوبیولیشن جو تھی وہ انپلانٹ تھی جو کہ اس کی پوسٹریر یا انٹریر وال کے ساتھ ایڈھیر ہو گئی تو آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنے کہ آپ پک کر سکیں کہ آپ کو وال کی آؤٹلائن کلیر نظر آ رہی ہو اور آپ کو ایڈھیرنس جو ہے وہ انڈومیٹریومہ کی یا اس کے انپلانٹ کی جو ہے وہ کلیر نظر آ رہی ہو اگر آپ کو وہ کلیر نظر آ رہی ہے تو پھر آپ اس کے لیے جو ہے انڈومیٹریوسس ایمپلانٹ کو جو ہے منشن کر سکتے ہیں تو لوبیولیٹڈ یوٹرائن وال کا جو کنسپٹ ہے وہ آپ کا یہاں پر جو ہے وہ آم کلیر نہیں ہے وہ غلط ہو گا وہ امپریشن آپ کا غلط ہو گا دوسری جو پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ کلینیشن اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے ایڈھیجن ہے تو ایڈھیجن میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لیکویفائیڈ ٹیشیوز ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ وہ زیادہ تر کلی سیک کے ایریا میں ہوتے ہیں وہ ایراؤنڈ دی یوٹرس تو آپ کو نظر آئیں گے لیکن اس میں موسٹی فلیویٹ کانٹنٹس آپ کو نظر آئے گا وہ آپ آسانی سے جو ہے ڈیفرینشیئٹ کر سکیں گے اتنے تھک کانٹنٹ جو ہے آپ کو اور تھوڑی مانٹ میں بڑے کم ہی نظر آتے ہیں کیونکہ یہ سٹارٹ جو ہے پہلے لو لیول ایکو سے اور پھر اینو ایکو فلیوٹ سے اور پھر انٹرنل سیپٹیشن سے اور پھر تھک کمپوننٹس کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ سلائٹ جو ہے اگر آپ کے ذہن میں رہی تو آپ انڈومیٹریوسیس کے اس کلاسیکل پیٹرن کو مس نہیں کریں گے یہ ایک دوسری ٹرانس ویجائنل سکین ہے اور اس میں آپ کو جو ہے وہ ایکسٹینسیف فارم آف انڈومیٹریوسیس جو ہے وہ دکھایا گیا ہے آپ اگر غور سے دیکھیں تو یوٹرس یو جو ہے یہ ڈینوٹ کرتا ہے یوٹرس کو اور آپ کو جو وائٹ ایرو دکھائی دے رہے ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کلڈی سیک ہے یوٹرس آپ کو تھوڑا بوٹ آوٹلائن اس کی ایمبیگویس نظر آ رہی ہے لیکن جہاں تک کلڈی سیک ہے آپ اسے چاہے کلڈی سیک کہیں یا آپ اسے پوچ آف ڈگلیس کہیں تو یہ سارا کا سارا ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے اندر ہیٹرو جینس ایریا ہے مکس ایکو جینسیٹی آپ کو نظر آ رہی ہے تو جو سب سے پہلی کامن آپ کے ذہن میں فیچر آتا ہے وہ یوں آتا ہے کہ جیسے یہ ایڈیجن ہے اور یہ ایڈیجن کے لیے کافی کامن جگہ بھی ہے زیادہ تر کلڈی سیک میں جو ہے وہ ایڈیجن موجود ہوتے ہیں لیکن یہاں پھر اس کیس میں یہ انڈومیٹریوسز ہے انڈومیٹریوسز کا پیٹرن جو ہے اس طریقے سے بھی آپ کو الٹرساؤن ایمیجن کے اوپر جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے تو آپ یہ پہلی بات کہ یہ ٹرانس ایبڈومینل اگر سکین کریں گے تو ٹرانس ایبڈومینل پر یہ پوائنٹ آپ شورلی مس کر دیں گے آپ کو نظر نہیں آئے گا تو بوسر ایکلینیشن کبھی کبھی اس طرح کے پیٹرن کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ چیز نہیں ہے یا پھر اگر انہوں نظر بھی آتا ہے تو وہ اس کو اگنور کر جاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کلاسیکل پیٹرن ہے نہیں یا یہ وہ کنفیوز کنفیوزن میں اس کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ نے یہ سلائٹس پہلے دیکھی ہوئے ہیں اور آپ کنفرم ہیں کہ یہ چیز جو ہے کچھ کلڈی سیکس میں موجود ہے تو آپ اس کو اگنور کرنے کی بجائے آپ اس کو اپنے رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ضرور ڈاکومنٹ کریں گے تو آپ کبھی بھی اگر آپ کو کوئی ریڈیولوجیکل پیٹرن نظر آئے تو وہ آپ اپنی رپورٹ کے اوپر منشن ضرور کریں اگر آپ کو اس کی ڈیاغنوزس کی طرف جانے میں مشکلات ہو رہی ہے تو آپ بے شک کنکلوجن میں کچھ لکھ دیں کہ آپ اپنا ڈیفرینشل دے دیں اور اگر وہاں پہ بھی آپ کو کوئی کنفیوزن ہو رہی ہے تو آپ ریڈیولوجیکل پیٹرن کے ساتھ لکھ دیں کہ فردر ریڈیولوجیکل ایمیجنگ جو ہے وہ سیجسٹ کی جا رہی ہے تاکہ آپ ڈیاغنوزس کو کنفرم کر سکیں جی دوستو تو یہ تھا انڈومیٹریوسس انڈومیٹریوسس کے بارے میں تمام ایمیجز آپ نے غور سے دیکھے آپ کو آلٹرسونیکلی پکچر جو دکھائی گئیں اس پہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ انڈومیٹریوسس کو پک کر سکیں گے اور آپ اچھے طریقے سے لیبل کر سکیں گے کہ یہ جو ہے انڈومیٹریوسس ہے یا اس کو ہم پلیک کہیں یا ہم اسے ایڈھیجن کہیں یا یہ کوئی ڈیپ انفیلٹریٹنگ فارم ہے تو آپ کا آپ کی جو نالج ہے آپ کی جو ویژن ہے وہ براڈن ہو جائے گی تو جب آپ ان تمام چیزوں کو ایمپلیمنٹ کریں گے اور آپ کو آپ آلٹرسونٹ کی سکرین کو اور ایمیجز کو اس ڈیپ آہ انیلیسس کے ساتھ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو اچھا لگے گا اور آپ ڈیفرینشل کی طرف پراپر ڈیگنوزیس کی طرف آسانی کے ساتھ اپروچ کر سکیں گے تو امید ہے یہ آپ کو بڑی انفرمیٹیو ویڈیو لگی ہوگی اپنی کمنٹس مجھے ضرور دیتے رہیے گا اور جہاں پر کسی چیز کی جو ضرورت ہو یا اپس اینڈ ڈاؤن یا کوئی ایسا کنفلک پوائنٹ اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ ضرور مجھے میسج یا جو ہے کمنٹ میں منشن کر دیجئے گا کوئی اور پوائنٹ جو کلیریفیکیشن کا ہو مجھے منشن کر دیجئے گا میں اسے کلیریفائی ضرور کر دیا کروں گا اور بہت بہت شکریہ بہت سارے ساتھی مجھے اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے اور مجھے آگے چلے میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو بار بار دیکھیں تاکہ اس کو جو ہے آپ اپنی ایکٹیو میموری میں جو ہے وہ ڈال سکیں اور جب ضرورت ہو تو آپ اس کو ریپروڈیوز کر سکیں تاکہ آپ کی جو ریپورٹ ہے وہ ایفیکٹیو ہو ڈائیگنوزز آپ کی جو ہے وہ کریکٹ ہو اور پیشنٹ کی منیجمنٹ میں جو ہے آپ کی ریپورٹ کی وجہ سے جو آسانی ہو تو میری ویڈیو دیکھتے رہیے گا اگلی کسی دوسری انفرومیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کیلئی اجازت دیجئے گا اللہ نگوان